The United States ended 20 years of war in Afghanistan جی اسلام علیکم پرگیم میں آج دو تین موضوات کے حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے عوامی مسائل کا ذکر کریں گے خاص طور پر مہنگے بجلی بلز کا اور صرف بجلی کے مہنگے بلز ہی نہیں بلکہ اب نگران حکومت کے ذریعے سے پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں جو خبریں آرہی تھی وہ یہ ہے کہ پیٹرولیاں مصنوعات نے کم از کم 20 سے 30 روپے کا یا 40 روپے تک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے تو عوام پر مزید سے مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور جو مہنگے بجلی بلز ہیں ان کے خلاف عوام کا ایک خوصہ عوام کا ایک رد عمل تمام سیاسی جماعتوں نے اور نگران حکومت نے بھی دیکھ لیا ہے لیکن ابھی تک باوجود اس کے کہ عوام بلز جلا رہے ہیں ابھی تک پورے ملک میں سرکوں پہ ہیں بلز ادا نہیں کر رہے اور آئندہ کے لیے اتنے مہنگے بجلی کے بلز ادا کرنے کو عوام تیار نہیں ہیں لیکن ابھی تک کوئی ریلیف عوام کے لیے سامنے نہیں آیا نگران حکومت کی طرف سے بھی کوئی پلان فی الحال نہیں دیا جا سکا اور ظاہر ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کے ہاتھ پاؤں بندے ہوئے ہیں کیونکہ یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ سابقہ حکومت نے کیا پی ڈی ایم پلس پی پلس پارٹی میں اور وہ بھی اس کڑے آئی ایم ایف معاہدے کا سمیدار اپنے سے سابقہ پاکستان طریقے انصاف کی حکومت کو ٹھہراتے ہیں اور یہ سلسلہ چل سو چل ہے جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان کی تاریخ میں یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ سارے کا سارا مدہ سارے کا سارا الزام سابقہ حکومت پر ڈالتی رہی ہے لیکن نگران حکومت میں آئی ایم ایف حکام کے ساتھ کچھ بات کی ہے اس کے بعد جو چیزیں سامنے آئیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حکام اور حکومت میں ورچول مساکرات کے بعد آئی ایم ایف نے بجلی کے بلو میں ریلیف کا تحریری پلان مانگ لیا ہے اور کہا ہے کہ جو آپ بتائیں کہ آپ ریلیف کیسے دیں گے عوام کو سب سے بھی کہاں دیں گے اس کا ایک ریٹن پلان آئی ایم ایف نے ذرائق کے مطابق مانگ لیا ہے اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ بجلی بلو میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے اگر پیش کی منظوری لینی پڑتی ہے اور چیزیں اس کے ساتھ کنڈیشنل ہیں تو پھر یہ سمجھا جائے کہ نگران حکومت کے ہاتھ پاؤں بند گئے ہیں اور وہ عوام کو کوئی بہت دنیف نہیں دے سکتے اور کوئی بہت زیادہ امید عوام کو نگران حکومت سے نہیں رکھنی چاہیے سوال یہ بھی ہے کہ ان بلوں کی جو ذمہ داری ہے کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بطور سابقہ حکومت اس کے ذمہ داری لینے کو تیار ہیں اور مہنگائی اور عوام حصے کے تناظر میں پیڈیم جمعاتے ہیں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی الیکشن کیمپین کس مددے پہ چرائیں گی کیا مو لے کے عوام کے سامنے چاہیں گی کیا وہ نعرہ لے کے عوام کا ووٹ مانگنے کے لیے چاہیں گی پھر صرف یہی مہنگی بجلی مہنگا پیٹرول صرف یہی معاملات نہیں ہیں ایک اور بہران بھی دستک دے رہا ہے نگران حکومت کے سر پہ آکے بیٹھ گیا ہے اور وہ چینی کی قلت کا ہو سکتا ہے کیونکہ خبر یہ آئی کہ چینی مافیا نے پی ڈی ایم حکومت کی اجازت سے زیادہ چینی ایکسپورٹ کر دی اور اب مہنگی چینی امپورٹ کی جا رہی ہے تو یعنی کہ چینی کی بھی پاکستان میں قلت ہو سکتی ہے اور اس کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں تو کیا پاکستان طریقہ انصاف کو تانے دینے والی پی ڈی ایم پلاس پیپلز پارٹی کی حکومت خود بھی چینی مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو گئی اور کیا عوام کے لیے اب ایک اور عذاب جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے یہ سارے سوارات پروگرام میں چنریٹ کریں گے آگے چل کے کچھ الیکشن کے بارے میں بات کریں گے آج جب کل پیپلز پارٹی کی ملاقات ہوئی تھی الیکشن کمیشن سے آج ایم پی کی ملاقات ہوئی ہے ایم پی نے اپنی ملاقات کے بعد کہا ہے کہ الیکشن کمیشن جنوری یا فروری دوہزہ چوبیس میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے ساتھی ایم پی نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن ہلکا بندیاں کم سے کم مدت میں مکمل کر کے جلدی انتخابات کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے راضی بھی ہے اور اس کے کپیسٹی بھی ہے سوال لیکن یہاں پہ یہ جنوریٹ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نوے دن کے لیے الیکشن کروانے کے مطالبے پر قائم ہے جس کی کل ای سی پی کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور اگر ایم پی کے مطابق الیکشن کمیشن اگلے سال تو نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہیں ہو رہے صرف مزید سکسٹی ڈیز انتظار کرنا پڑے گا کیا پیپلز پارٹی اس کے لیے تیار ہے اس انتظار کے لیے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی بھی آمادہ ہیں کہ اگلے سال جنوری فوری میں الیکشن کروا دیے جائیں تو یہ سوال جنریٹ کریں گے پھر کچھ پاکستان طریقہ انصاف کے چیویوین کی بات کی جائے گی جن کو توشہ خانہ میں تو ایک برائے نام ریلیف مل گیا رہائی ان کی نہیں ہوئی لیکن گرفتاری ان کی ہو گئی سائیفر کیس میں اب سائیفر کیس میں اٹک جیل میں ہی ٹرائل ہو رہا ہے چیویوین پی ٹی آئی کا جس پہ پاکستان طریقہ انصاف شدید اعتراف کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے اعتراف اس سے پہلے بھی بہت سا ہائی پروفائل کیسز پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ٹرائل جو ہے جیلوں کے اندر ہوتا رہا ہے تو پاکستان طریقہ انصاف کو اس پہ کیا اعتراض ہے پھر سماج جو ہے دو سمبر تک کیلئے ملتوی ہو گئی ہے اور چیویوین پی ٹی آئی کا جو جیوڈیشل ریمانڈ ہے وہ تیرہ ستمبر تک اس میں توفیق کر دی گئی ہے لیکن پی ٹی آئی کے وقلہ اور خود چیویوین پی ٹی آئی پندرہ اگست کو دیے جانے والے جوڈیشل ریمانڈ سے مکر گئے ہیں اور پی ٹی آئی نے اس جوڈیشل ریمانڈ کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پی ٹی آئی کا موقف درست ہے یا خلط ہے اس پہ سوال کریں گے اور وہی سوال کہ پی ٹی آئی اب جیل ٹرائل پہ سوال کیوں اٹھا رہی ہے کیونکہ ماضی میں اس کی نظیریں تو موجود ہیں کیا توشہ خانہ کیس کی طرح سائفر کیس کے ٹرائل کو بھی پاکستان طریقہ انصاف خراب کرنا چاہتی ہے یا اس پہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے عدالتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہتی ہے اور پھر وہاں سے کچھ فیصلہ حاصل کرنا چاہتی ہے یہ وہ سوالات ہیں جن کو آج پرگرام میں جنریٹ کریں گے پرگرام کے فلور کو انہی سوالات کے لیے ڈیبیٹ ڈسکاشن کے لیے اوپن کرتے ہیں میرے ساتھ آج بڑے زبردست مہمان موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر مرکزی سرکردہ رانوما ہے سینیٹر تاج حیدر صاحب وہ جوائن کر رہے ہیں مسلمی نون سے مرکزی سرکردہ رانوما ہے رانہ احسان افضل صاحب وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی سرکردہ رانوما بیریسٹر محمد علی صیف صاحب وہ بھی مجھے جوائن کر رہے ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب جو مہنگے بجلی بلز ہیں پیپلز پارٹی سمہتاری لینے کو تیار ہے کیونکہ نگران حکومت نے تو ان بجلی کے بلزوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ بجلی کے بلز تب کے ہیں جب آپ کی حکومت پلاس پی جیم کی حکومت حکومت کر رہی تھی تو آپ لوگ سمہتاری لینے کو تو کم از کم تیار ہیں تو ہمارے پاس نہیں تھا پیپلز پارٹی کے پاس نہیں تھا تو بہرحال ہماری تجاویز رہیں اور ہم انہیں بتاتے رہے کہ کس طریقے سے کیجئے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگے بجلے بھی اس کے ذمہ دار نون لیگ ہے نہیں جو بھی ذمہ دار ہوں آپ سب بول دیں کہ نون لیگ ذمہ دار نہیں نہیں میں کیوں کم ہوں وہ جو بھی ہے ہماری بات یہ ہے کہ کیا حل کیا ہے اس مسئلے کا ایک solution oriented go تو بہتر ہے اور ہم نے کیا کچھ شکی سلسلے میں ہم نے تھر کا منصوبہ بنایا کیونکہ اس جو مسئلہ ہے اس کی جڑ یہ ہے کہ جو بھی فیول ہے وہ باہر سے import ہو رہا ہے اور ڈالر جیسے جیسے اوپر جا رہا ہے فیول میں ہوتا جا رہا ہے دوسرے یہ کہ جو ہم نے پہلے بنائے تھے بجلی گھر وہ اس حساب سے بنائے تھے کہ ملک کو industrialize کرنا ہے اب ملک کو industrialize کیا جا رہا ہے تو وہ بجلی گھر جو ہیں ایک تو فیول کے قیمت بڑی اور ایک ان کی capacity استعمال نہیں ہو رہی ایک تو یہ problem ہو رہی ہے لیکن جو وہ کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو natural resources ہیں ان کو ترقی دی جائے اور اس کے لئے ہم نے تھرکول جو ہے اس کو بڑھایا ہے تھرکول میں ہم تین روپے پر unit بجلی پیدا کر رہے ہیں اور تین ہزار چھ سو میگا وارٹ ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں جو کہ ہم national grid میں دے رہے ہیں پھر ہمارے جھمپیر کے ورنٹ پارکس ہیں وہ بھی چھ سات روپے میں بجلی پیدا کر رہے ہیں ان کے لئے federal government نے transmission line نہیں لگائی ہے کوئی دس مہینے پہلے میں نے سلیم مانڈیوالا صاحب نے چیز رکھی سینٹ کے اندر resolution لکھا جسے سینٹ نے متفقہ طور پر پاس کیا کہ ہر جو industrial area ہے اس کے اندر solar park بنایا جائے تاکہ جو انڈسٹریز ہیں انہیں سات روپے آٹھ روپے میں بجلی مل جائے ہر ایک نے اس کی سپورٹ کی تحریک انصاف نے بھی اس کی سپورٹ کی لیکن وہ فائل چلتی رہی deputy secretary صاحب مجھے لکھتے ہیں کہ یہ policy کے خلاف ہے آج صبح مجھے بڑا اتمنان ہوئے یہ دیکھ کے کہ انہوں نے اس چیز کی اجازت دے دی ہے کہ جو بھی producers ہیں وہ directly consumers کو بیچ سکتے ہیں اور وہ جبکہ مراد علی شاہ نے پہلے وہ کہا تھا کہ ہم distribution company اس کو خود لے رہے ہیں کیونکہ یہ losses جو ہیں یہ نہیں برداشت ہو سکتے تو یہ جو چیز ہے پھر تھر کول کے لیے ڈیرھ سال پہلے جب بجٹ میں بات ہوئی ہم نے کہا جناب railway line بنا دیجئے محترم شہباز شریف ہفتے بھر بعد پہنچے تھر ہم نے کہا تئیس مارچ کو railway line بن جائے گی اب سال بھر ہم نے انذار کیا اس کے بعد فیصلہ کیا حکومت سندھ اپنے سرمایے سے railway line بنائی گی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت جو ہم نے prices بتائی ہیں 37 dollars per ton کوئے لے کے تو اس پہ ہم پورے پاکستان میں supply کر سکیں گے export کر سکیں گے 400 dollars per ton پہ اس وقت import ہو رہا ہے تو 37 dollars اور 400 dollars میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ اس کی تمام تیاری مکمل ہے میرے خیال سے جو ڈیڑ ڈی تھی مطرم شہواز شریف صاحب نے کہ 23 مارچ تو وہ اس میں ساتھ آٹھ مہینے نو مہینے لگ رہے تھے آئندہ نو مہینے میں یہ railway line بن سکتی ہے سستہ کوئیلہ سب کو مل سکتا ہے لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ بینکر سے وہ کہتے ہیں آپ کرزہ ادا کرے کہیں سے بھی لاکے ادا کریں وہ بوجھ سارا کا سارا عوام پر ڈال دیتے ہیں حالانکہ اگر پیداوار بڑھائی جائے ملکی پیداوار بڑھائی جائے کاؤسٹ آف پروڈکشن کم کی جائے سر کیسے کی جائے گی اتنی مہنگے بجلی کے ساتھ اتنے مہنگے پیٹرول کے ساتھ سستی بجلی پیدا کریں نا کیجروال دہلی میں مفت دے رہا ہے بجلی مسٹر کیجروال دہلی میں مفت دے رہے ہیں ساری انڈسٹریز فری پہ چل رہی ہیں پنجاب کے اندر وہ جیتے ہیں تین سو یونٹ فری دے رہے ہیں اچھا جو سورج وہاں چمک رہا ہے اور بیالیس سولر پارک سے انڈیا کے چلا رہا ہے ان کی جو ہمارے سرحت کے قریب سب سے بڑی وہ ہے سولر پارک وہ تربیلہ سے زیادہ بجلی پیدا کر رہی ہے تو وہ سورج ہمارے یہاں بھی چمک رہا ہے سر مسئلہ یہی ہے نا یہ باتیں بہت اچھی ہیں اور بڑی سبردست آپ کے تجابیز ہیں سولیشن اورینٹی کی بیٹ کیا بات کر رہا ہے ہم نے دولا گھروں پہ ہم نے کیا تھرکول کا منصوبہ یہ ایسے ہی ہو گیا چون پرسنٹ تو ہم نے ٹیبل پہ رکھے تب منصوبہ شروع ہوا اور اس کے بعد تین ازار چھے سو میگا وارٹ اس وقت ہم دے رہے ہیں بجلی تین روپے ہماری کاؤسٹ آ رہی ہے جنریشن کی جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن پیپس پارٹی کو بھی عوامی خصے کی جو ہیٹ ہے وہ فیل ہوئی ہے یہ بجلے کے بل جو ہیں یہ بہت بڑا عذاب ہے نہیں نہیں عذاب تو بھین ہر ٹیکس جو ہے اور جتنا بھی آپ اس وقت تو بہت بڑا عذاب ہے لیکن جو طریقہ کار تھا اس سے نبٹنے کا وہ ہم بتاتے رہے خود اس پہ عمل درامت کرتے رہے دولاک سولر پینلز ہم نے دولاک گھروں پہ لگائی ہیں لیکن اکیس لاک گھروں پہ ہمیں لگانی ہیں تو اسی سے ریسورسز نکلتی ہیں اسی سے سب چیز ہوتی ہے ریلوے لائن ہم اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں ہمارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے یہ تمام کی تمام تین ہزار چھہ سو میک وارڈ جو ہے اس میں سے ایک میک وارڈ بھی ہم سندھ میں استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم سب باہر بھیج گئے ہیں نیشنل گریڈ میں جا رہے ہیں بلکو ٹھیک بات ہے سنٹر تاج حیدر میل صاحب نے تو کہہ دیا گفتگو کا آخاست انہوں نے یہاں سے کیا کہ بجلی کا محکمہ ہمارے پاس نہیں تھا نونلی کی حکومت کے پاس تھا بجلی کا محکمہ جو بل آئے ہیں جو لائی کے بل آئے ہیں جب آپ کی حکومت آپ کی جماعت حکومت میں تھی تو ذمہتاری تو آپ لوگوں کو لینی پڑے گی نا اس وقت عوام جس عذاب میں پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم لیکن نونلی کی حکومت تو تیرہ اٹھارہ میں تھی اور اس وقت جو بجلی کا ریٹ تھا وہ گیارہ روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اور پھر جو تجربہ کیا دیکھیں اس میں ہوا کیا یہ آپ کو بڑی سمپلی اگر میں اس کو ایکسپلین کروں تو جو گیارہ سو اورب کا گزشی کرزہ تھا وہ ساڑھے تین سالوں میں جب چلا گیا پچی سو اورب کی اوپر تو پھر جو دنیا ہے اس نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے سے کرزے لے کے گزشی کرزے کے اندر تو جو ہے وہ آپ اینرڈی پرائز کی ری بیسنگ نہ کریں جو کہ نہیں ہوئی دو دفع ہونی چاہیے تھی ڈلے ہوئی یا بلکل بھی نہیں ہوئی پی ٹی کے دور میں دو دفع تو وہ ڈلے بھی آ گیا تو اس معایدے کو آگے لے جانے کے لیے جو فلو تھا سرکلر ڈیٹ کا اس کو روکنا تھا تو اینرڈی پرائز کی ری بیسنگ بھی کی گئی اور پھر جو ایک ڈیویویشن کا امپیکٹ اور سب سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی معیشت ہمیں ملی ہم تو فائر فائٹنگ کرتے رہے ہیں ہم نے تو وہ مشکل فیصلے کیے جو کہ کرنے ضروری تھے اور یہ اس چیز کا جو ہے وہ امپیکٹ ابھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس کے اندر جو تل خقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے جس طرح کا معایدہ آئی ایم ایس سے کیا جہاں جو آپ کا سٹیٹ بینک ہے اس کی سوبرینٹی آپ نے گب اپ کر دی اور جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ نے بلکل مارکٹ بیس کر دیا تو اس کی وجہ سے بھی جو ڈیویویشن ہو رہی ہے وہ بھی اس کا بھی یہ امپیکٹ ہے جو تجربہ جو درمیان میں ہوا اس کے اثرات ضرور اس معاملے میں ہیں سولہ مہینے کی جو حکومت ہوتی ہے وہ کوئی جس طرح جو تاج حیدر صاحب نے بتایا کہ ہمارا پرائیٹی کیا تھی ہماری فرائیٹی سولرائیزیشن کی کہ ہم جو ایندھن ہے لوکل کم از کم جو ایمپورٹڈ ایندھن ہے اس کو ریپلیس کریں سولر پروجیکٹ سے وہ سولہ مہینے میں ہم نہیں اس کو لانچ کر سکے لیکن اگلی حکومت جب آئے گی تو وہ ایوریتھن ہے جو ریلوے لائن کی بات کر رہے ہیں اس میں میرے خواہد سے میرے جتنی مجھے نالج ہے یہ فاق کا پروجیکٹ ہے اور پھر تھر کے اوپر اور یہ تگنا کر دے گی تھرکول کی پروڈکشن کو تو یہ جو ہے یہ یہ پروجیکٹ کے اوپر بڑی پرائیٹی تھی اور یہ بھی آگلے آنے والے چند مہینوں میں مکمل ہو جائے گا باقی دیکھیں جو ایشو ہے لیکن 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 صرف ایک پروجیکٹ سے ایک پروجیکٹ پورے ملک کی جو 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 پاور دسٹریبیوشن ہے یا پورے ملک کا جو ایک پاور ڈیمانڈ ہے اس کو تو کیٹر نہیں کر سکتا نا اس کو تو فلفل نہیں کر سکتا پورے ملک کا پچیس تیس ہزار اگر میگا وارٹ کے ڈیمانڈ ہے تو صرف ایک تھرکول پہ تو آپ ریلائنگ کر سکتے نا باوجود اس کے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ ہے وہ آپ امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف جا رہے ہیں تو کم از کم آپ جو امپورٹڈ کوئلہ ہیں اس کو ریپلیس کریں گے میکسیم اور تھر میں اتنا کوئلہ ہے کہ وہ پاکستان کی پوری ضروریات کو مکمل کر لے گا لیکن آپ کو لوجسٹکس بیلڈ کرنی ہے آپ کو جو ہے وہ مائننگ ادھر اتنی اضافی کرنی ہے کہ وہاں وہ سپلائے آ سکے دیکھیں اس میں ایشو یہ حقیقت ہے کہ اکراس تا بورڈ پچھلے پچھتر سالوں میں تھفت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا اور وہ چار سو سے پانچ سو عرب کے بریکٹ میں ہے یہ ایک فیلئر ہے ساری حکومتیں جو رہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وفاق اور سوبوں کی کارڈینیشن کبھی بھی اس طریقے سے نہیں رہی اگر مثال کے طور پر ہم کہتے تھے کے پی کے میں یا پیسکو میں جو ہے وہ تھیفت ہے تو وہاں کوئی اگر کاروائی کرنا چاہیں تو کاروائی تو پولیس کے ساتھ لائن آرڈر جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے اس کے ذریعے نہیں ہوتی تھی تو اس لیے یہ جو تجویز آئی ہے کہ سوبوں کو دے دیں آپ میں سمجھتا ہوں شاید اس سے بہتری آئے سب سے بہتر حل یہ تھا کہ آپ اس کو پرائیوٹائز کرتے ہیں کے ہی ایسی پرائیوٹائز ہوا انہوں نے تھیفت کی اوپر کافی کاروائی کی اور میرے خاص دے دس پندرہ پرسنٹ انہوں نے جو اپنی ریکاوری ہے اس کو بہتر کیا یہ ایسی چیز ہے جو شاید دو سال کی رینج میں مکمل رانا صاحب یہ بھی تو پھر ایک حقیقت ہے کہ اس میں ووٹر بیس بڑا کاؤنٹ کرتا ہے جن جن علاقوں میں جن جن عوامی نمائندوں کے ووٹر کے گھروں پہ بجلی چوری ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے پھر کاروائی نہیں کروانے دیتے پھر کہیں نہ کہیں سے انسلوائنس استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے دیکھیں یہ تو پھر اب یہی تو جب ہم مساکہ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ اس کی اوپر پھر سیاست نہیں ہوگی جب سیپٹ کے پیچھے آپ جائیں گے اور وفاق اور صوبے اور سارے ازارے انسلوائنڈ ہوں گے کہ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے اس میں وہ کم ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کم لیکن وہ انفرسٹرکچر میں آپ کو انویسمنٹ کرنی پڑے گی جو ٹیکس کی شرح زیادہ ہے جب آپ کے پاس اگریکلچر، ریٹیل سیکٹر، پراپرٹی سیکٹر سے ٹیکس کلیکشن نہ ہونے کے برابر ہے جب آپ کی ٹیکس جیڈی پی نو پرسنٹ سے نیچے ہے تو ڈیفنیٹلی پھر اس کا بود جی ایسٹی کی اوپر اٹھارہ پرسنٹ پر تو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار پھر آپ پی ٹی آئی کی سابقہ حکومت کو تو نہ ٹھہرہا ہے پھر تو یہ وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ پچھتر سالوں کا ایل ہے دیکھیں بلکل اس میں یہ ایل ہے پاور سیکٹر جو ہے وہ جس حالت میں آج ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ اگر میں سمجھوں دیکھیں وہ پولٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے ہماری حکومت جب جہاں اندھیرے تھے بارہ بارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی ہم نے وہ دور کیا اور ہم اب ہماری دوہزار اٹھارہ میں بھی حکومت بن رہی تھی لیکن وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اور ایک امچور پارٹی کو لانچ کیا گیا جس کو پتا نہیں تھی اور پھر جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا یہ کنٹینیوٹی نہ ہونے کی وجہ جو پولٹیکل انسٹیبیلیٹی نہیں رہی پاکستان میں وہ بہت 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 باریسر صاحب ضرور کمنٹ کرنا چاہیں گے باریسر صاحب آپ بڑے تحمل کے ساتھ بڑی پیشنس کے ساتھ سب کی گفتگو سن رہے ہیں کیونکہ بات آگئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے بہیوئر پہ پولٹیکل ان گورنمنٹ کے گورننس کے بہیوئر پہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آج جو مہنگی بجلی ہے آج جو بجلی کے بلز کے خلاف عوام کا غم و خصہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک سیلیکٹڈ حکومت کو لے آئے گیا باریسر صاحب جی دریدہ بات یہ ہے دیکھیں یہ وہ تمام بہانے ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑا اردو میں اس کے لئے بڑا اچھا ایپ محاورہ ہے اور وہ یہی ہے کہ جب آپ کو کچھ کر نہیں پاتے تو آپ پھر بہانے بناتے ہیں کیونکہ آنگن ٹیڑا اسے میں ناچ نہیں سکتی بات یہ ہے کہ سولہ ماہ ان کے پاس حکومت رہی اگر یہ حکومت ڈی ٹی آئی نے اتنی ہی غلط طریقے سے چھوڑی تھی اور اتنی ہی غلط میسک کر دیا تھا ساری معیشت کا اور نظام سیاست کا تو کیا تکلیف تھی کیا ضرورت تھی ان کو آئی نی جو انہوں نے وہاں پر ایک پہران کھڑا کر دیا جو انہوں نے عدم اعتماد کی تیریف لائے اور اس کے بعد حکومت لے لی بڑے مزے سے ساری پارٹیاں مل کر پی ڈی ایم کی بشمور میں پی پرس پارٹی کی بات کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی حکومت میں مہین ہے جب ٹائم ہتم ہوا تو اب سارے جو الزامات ہیں ساری جو نقائص ہیں وہ پی ڈی آئی کی حکومت کے آگئے بات یہ ہے کہ میں دیکھیں میں ماہر معاشیات نہیں ہوں اس پر میں زیادہ ٹیکنیکل باتیں اور اتنی علمی گہرائی والی باتیں پیٹنگ کر سر پہ جیسر عرانہ صاحب نے یا پھونہ نے کی ہیں میرے محترم نے صرف اتنی دیکھ لیں غریضہ کے بی ٹی آئی جب گئی تھی تو اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا تھا روپے کے مقابلے میں اور اس وقت بجلی کا پر یونٹ ریٹ کیا تھا جو ہم عوام کو دے رہے تھے اس کے بعد کیا ہوا سولہ مہینے میں کون سی قیامت آگئی کتنی چیزیں سختی ہوئی کتنی چیزیں ان کے لیے سیسیلیٹیشن پیدا ہوئی پینل اقوامی مارکٹ میں کیا کچھ تبدیلی آئیں تیل کی قیمتیں گیریں کیا ہوا اس کے باوجود بھی یہ بجلی آج جس ریٹ پہ چل رہی ہو جو لوگ بل جلا رہے اور انکامیں کر رہے ہیں تو یہ بھی بی ٹی آئی کا کام ہے آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہم سے پہلے جو حکومیں آئی ایم ایف کی نہ آئی ایم ایف ہماری حکومت میں بنا تھا نہ آئی ایم ایف کے معاہدے کی شروعات جو ہیں وہ ہماری حکومت میں ہوئی تھی یہ تو سارے ایک سرسکتہ تو چلتا آ رہا تھا اور پرنٹیشنیلیٹیز نہیں اب بات یہ ہے کہ دیکھیں سسٹیمک ڈیس آرڈر کی اس حق تک میں بات ضرور رہنہ صاحب کی وہ کروں گا توسیب کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ پولیٹیکل ڈیس آرڈر جو کہ سسٹیمک ڈیس آرڈر ہے ایک نظامی خرابی ہے جس کی وجہ سے فیصلیں نہیں ہوتے وقتی بہت شارٹ ترم ڈیسیزنز ہوتے ہیں لانگ ترم ایمپلکیشنز کو نہیں دیکھا جاتا بڑے پالیسی ڈیسیزنز نہیں ہوتے ورنہ جس طرح تھرکول کی افتا جہدر صاحب نے بات کی میں کوئی شک نہیں ہے ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور بڑے نیچرل ریسورسز ہیں جو ایمپرووڈ ہونے چاہیے ڈیویلپ ہونے چاہیے لیکن وہ وقتی مفادات سیاسی اور گروہی مفادات کی وجہ سے ان کو نہیں کیا جاتا اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب حکومت سلی جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ پرانی پرانوں کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ ونڈے کینوٹ مینیج ہے تو پھر یہ اس کو الزام دوسروں پر لگاتے ہیں خود اپنی زمیداری کو یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہی جیسی زماز موگت ہے ٹھیک ہے اسی پوائنٹ پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے سینٹر تاج حیدر صاحب سے یہ جو سسٹم کی حرابی کا ذکر کر رہے ہیں بیرسل صاحب صاحب اس پہ بات کریں گے اور جو ایک ایلیمنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے پاس دا بک پیپلز پارٹی کسی اور کی طرف ذمہ داری ٹھہرہا رہی ہے نون لیگ کسی اور طرف ذمہ داری ٹھہرہا رہی ہے پاکستان تر ایک انصاف پی ڈی ایم پلس چیپس پارٹی کو ذمہ داری ٹھہرہا رہی ہے لیکن الیکشن میں ان تمام پولیٹیکل پارٹی نے جانا ہے عوام کے سامنے کیا نعرہ لے کے جائیں گے اور کس بنیاد پر اپنی پرفارمنس کو دکھائیں گے اس پہ سوال کریں گے چھوڑ سے برے کے بعد ستے بیدا جی welcome back after the break سینٹر تاج حیدر صاحب ایک تو I must appreciate کہ آپ کی جتنے بھی گفتگو ہے بلکہ آپ کی جو overall approach ہے solution oriented ہے لیکن یہ approach آپ مجھے بتا سکتے ہیں لیکن عوام کے پاس یا ایک unperd voter کے پاس آپ نے سندھ میں بھی جانا ہے آپ نے ملک کے باقی شہروں میں vote مانگنے جانا ہے اسے آپ کس طرح سمجھائیں گے کس طرح بتائیں گے جبکہ وہ بجلی کا دس بیس ہزار قبل ادا کرنے سے قاسر ہے دیکھیں ہم یہ جو ابھی local government elections ہوئی ہمارے سندھ کے اندر سندھ میں ہی ہماری حکومت تھی وہ ہی ہماری performance تھی تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہم 200% سیٹے نہیں جی سکے ہم صرف صحفیصہ جی سکے وہ اس لیے کہ وہ نہیں تھی اچھا وہ اس لیے جی سکے کہ وہاں کے لوگوں کو جو بھی وہ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے کہ ہاں کس طریقے سے ان کو سہولیات دی جا رہے ہیں اور کس طریقے سے مواقع روزگار پیدا کیے جا رہے ہیں تھر جو کہ ایک سہرات لیکن لیکن ایک انترجکشن کی جانتر دیں گے آپ لوگ بلاول بھٹو کو چیف منسٹر تو نہیں بنانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں تو پرائم منسٹر بنانے کے لیے پورے ملک میں آپ کو ووٹ لینے ہیں سندھ میں ووٹ نہیں لینے ہیں ہمیں صرف یہی کہنا ہے کہ جو ہم نے یہاں کیا ہے سندھ میں کیا کہ سیلاب میں گھر تباہ ہوئے تھے بہ گئے تھے اب 20 لاکھ گھر ہمیں بنانے ہیں ہم نے شروعات کی ہے 50,000 گھر بنانے کے لیے ہیں بلوچستان کا کسی کو پتا بھی نہیں وہاں کتنی بڑی تباہی آئی ہے اس وقت جو پنجاب میں تباہی آئی ہے کیونکہ میں اس کام میں مشغول رہا ہوں سندھ میں اور بلوچستان میں تو میں یہاں سے بیٹھ کے اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ ستلجس کی وجہ سے کتنی بڑی تباہی آئی ہے لیکن جو مکان بنانے کا طریقہ کار ہے جو فائننشل موڈل ہے جو سیویل انجننگ موڈل ہے اور لوگ خود بنا رہے ہیں اپنے مکانات ان کو سپورٹ دے کے اسی موڈل سے ہم دوسرے علاقوں کے اندر بھی بنا سکتے ہیں جو سولر پینلز ہم دے رہے ہیں کس لاکھ گھروں کو تاکہ یہ بجلی کے بل اور یہ لوڈ شیڈنگ سے نجات ملے تو وہ ہم دوسرے علاقوں میں دوسرے علاقوں میں بھی وسائل کی کمی نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ کا کیا نظام محیشت ہے ملک میں دو نظام محیشت ہیں سندھ کے اندر ایک اس کی ڈائریکشن ٹوورڈز تا پیپل ہے پیپل اورینٹیڈ پیپل اورینٹیڈ اچھا یہاں پہ باقی ملک کے اندر آپ بلکہ مرکزی حکومت کہ لون لےو اور امپورٹ کرو نہیں ہمیں اپنے وسائل کبھی کسی دوسرے انسانی تاریخ میں کسی ملک نے دوسرے ملک کو ڈیبلپ نہیں کیا ہے اب یہ ہماری بدقسمتی مجبوری کہ اب ہمیں خود ڈیبلپ کرنا پڑے گا لیکن ڈیبلپ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے سلویشنز جو اگر تین روپے کی وجلی ہم بنا سکتے ہیں اگر سینتیس ڈالر کا کوئلہ ہم پروڈیوز کر سکتے ہیں سینتیس ڈالر کا بیش سکتے ہیں ستائیس کا تو پروڈیوز کر رہے ہیں تو پھر آخر ایسی اگر اب ڈار صاحب سے ہم نے گزارش کی ہم نے کہا جناب ہم سیلز ٹیکس آن سرویسز سترہ پرسنٹ ہوتا تھا ہم نے دس پرسنٹ کیا چھے بلین ہمارا کلیکشن تھا سندھ میں اس سال تمام طرح تواہی کے باوجود ہم ون ایٹی فائیو ہم نے کلیکٹ کیا اس بجٹ میں ٹو تھرٹی فائیو کلیکٹ کر رہے ہیں آپ کا جو سیلز ٹیکس آن گوڈ ہے وہ تین ٹریلین کا ٹارگٹ تھا ٹو پوائنٹ سیون آپ نے کلیکٹ کیا اب آپ نے ٹارگٹ بڑھا کے ٹری پوائنٹ فائیو کر دیا ہم مان لیتے ہیں اس ٹارگٹ کو کلیکشن ہمیں دے دیجئے اور اس ٹارگٹ چی جتنا اوپر ہم جاتے ہیں وہ ہم آدھ آدھ کر لیتے ہیں پروڈنس کو دے دیجئے اور یہ پروڈنس آپ کو دار صاحب کے سامنے آپ نے تجویز رکھی ٹی بس پارٹی لکھے بھی دی فائننس کمیٹی کے اندر رکھی ریلوے لائن کی بھی میں نے بالکل ہاتھ جوڑ کے اور اتھاگ دارکہ پر اس پر ردعمل کیا تھا یا فائننس منسٹری کا کیا ساتھ پر ایکشن وہ تو ایکسپورٹس ہیں نا ریلوے لائن پر وہ مان گئے جب سلیم آنڈا والا کے ایک کمیٹی میں یہ پروپوزل ڈسکس ہوئے ٹیک تو میں نے صرف ہاتھ جوڑ کے کہا کہ جناب مجھے اندازہ ہے کہ کافی مشکلات ہیں ٹیک ہم گورمنٹ آف سندھ سے بنوا دیتے ہیں ٹیک انہوں نے اتنیلان کا سانس لیا ہفتے بھر کے اندر گورمنٹ سندھ نے نہ صرف یہ بتا دیا کہ ہم بنا رہے ہیں بلکہ کوئلے کے پرائس بھی دے دیئے ٹیک کہ ہم اتنے پرائس پہ کوئلہ بھی اس وقت ذرا پروڈکشن کم ہے بارشیں بہت ہوئی ہیں ٹیک جو تھر کا سہرہ تھا خدایا دوہزار چودہ میں مجھے وہ دیا گیا تھا تھر کا جب قید پڑھا تھا ٹیک آج وہ ملک کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ علاقہ ہے تھر نے اس دفعہ کراچی کو بچا لیا جو سائیکلون کراچی پہ آرہا تھا وہ تھر کے جنگلات کی طرف مڑا چودہ گھنٹے توفانی بارش وہاں پہ ہوئی بہت سے پرندے مرے مجھے اس بات چاپ سو سے لیکن کراچی میں سات گھنٹے بھی وہ بارش ہو جاتی کراچی ڈوب گیا تھا لیکن یہ کہ اور بس مراد علی شاہ دعائیں مانگ رہے ہوں گے چپکے چپکے کہ خدایا کچھ رحم کر دے اللہ نے سن لی وہ تھر کی طرف جو تھا وہ سارا بلکل دو سو ایک سیونٹی ڈگری ٹرن رائٹ ہوا اور دو سو کلومیٹر پہلے تو یہ تمام سلوشنز جو ہیں یہ موجود ہیں موجود بھی ہیں اور پریکٹس کیے گئے ہیں ٹھیک لیاقت علی خان نے پی آئی ڈی سی بنائی چوراندر میگا پروجیکٹس لگائے دل سکار علی بھٹو نے ملک کے دو حصے ہونے کے بعد پبلک سیکٹر میں اتنے بڑے بڑے سٹیل مل رہے دی میکینکل کمپلیکٹس اگر آپ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے سورج جو کیجرے وال صاحب کے اوپر چمک رہا ہے وہ یہاں بھی چمک رہا ہے درست پاتا ہے آپ کے لیکن یہ ویل کہاں سے آئے گی اور اس ویل پہ پھر پریکٹس کہاں سے سٹارٹ ہوگی نہیں اب مجبوری ہے اس کے لابے کوئی راستہ اور نہیں اب ہمیں ذرا سا کام کرنا پڑے گا یہ جو ہم سینٹ ہماری ہفتے میں تین دن دو دو گھنٹے بیٹھ کے کہتی ہے یہ لیجے یہ لیجے اپنے سیلری اس پہ ذرا سا کام کرنا پڑے گا کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جب رضا ربانی چیئرمن تھے انہوں نے جان نکال دی تھی دو منٹ لیٹ ہونے میں ڈر لگتا تھا کہ جی رضا بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ چیئر پہ ہم انہیں ہیڈ ماسٹر کہتے تھے تو اب یہ کام تو کرنا پڑے گا کام کرنا پڑے گا رانہ حسان عفظل صاحب کام تو یہ کرنا پڑے گا اور کام کرنے سے پہلے کام کے دعوی آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں آپ لوگ ابھی بھی عوام کے سامنے یہ مدہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارنگ بڑا کام کیا تھا لیکن لوگ آج چیخ رہے ہیں آج کی مہنگائی پہ پچھلے سولہ مہنے کی مہنگائی کا بھی لوگ نون لکھ کی حکومت سے سوال کر رہے ہیں تو اب آپ الیکشن کامپین میں کیا چیز لے کے کیا مدہ لے کے کیا نعرہ لے کے عوام کے پاس آئیں گے تیرہ سے اٹھارہ کی بات چھوڑ دیجئے لوگ آپ سے ان سولہ مہنوں کا حساب مانگیں گے ووٹ لینے کے لیے رانہ حسان صاحب دیکھیں تیرہ اٹھارہ میں تی ایم ایل این کی حکومت تھی مکمل طور پر اور ہم نے ہمیں ملا ٹائم کہ ہم اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ بھی کریں اور ان کا ریزلٹ بھی دیکھیں اور ریزلٹ کیا تھا کہ اندھیرے دور ہو گئے تب گیس سرمنل بن گیا ملک سے دہشتگردی ختم ہو گئی سی پیک آ گیا ابھی بھی ہم ان سولہ مہینوں میں وہ بنیاد ڈال گئے ہیں آگے کے لیے ہمارا فوکس آئی ٹی سیکٹر پہ آئی ٹی سیکٹر میں ترمنڈس پوٹینچل ہے ہم لوگ سٹیکھولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ہم وہ فریمبرک رکھ کے چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس سے آئی ٹی ایکسپورٹس میں بھوم ہوگا ایگرکلچر ہمارا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے ہم نے جو دس ارب ڈالر کی جو ہماری ایمپورٹ ہو گئی ہے اس کو ہم نے ٹوٹلی وائپ آؤٹ کرنا ہے اور وہ پاکستان میں کپیسٹی ہے کہ وہ کر سکے اسی طرح ٹیکس ریفارمز ہمارا ایجنڈا ہے ہمارا جو آگے موونگ فردر جو انرڈی سیکٹر ہے اس کے اندر سولرائیزیشن کا جو ہے وہ پلان ہم رکھ کے گئے ہیں جاتے وقت شباز شریف صاحب نے ایک ایک منسٹری کو کہا کہ آپ اگلی پولیسی جو ہے وہ پولیسی فریمبر بنا کے جائیں کہ کیا کیا ہمارے پریاریٹی ایلیاز ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کام کریں یہ تو دیکھیں میں آپ کو پھر ریپیٹ کروں یہ سولہ مہینے ہم فائر فائٹنگ کرتے رہیں یہ سولہ مہینے تو ہم وہ موعدہ جو آئی ایم ایس کا تباہ ہو گیا تھا جب ہم آئے اس حکومت میں ہم نے اس کو بحال کیا اور ان چیلنجز سے ہم نپٹے درمیان میں فلڈز آئے یہ ایک حکومت جو ہے اس سولہ مہ میں اپنی کوئی نئی پالیسی لا کے اس کے نتائج بھی لے کے آ سکتی ہم نے میں سمجھتا ہوں جو ڈیپولٹ ایورٹ کیا وہ ایک بڑا سانیہ سے ہم بچ گئے لیکن موووین فردر یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتایا ہوں اور بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے اجنڈا پہ ہے اور ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے دیکھیں ہم تیکس جی ڈی پی کو آٹھ سے اٹھا کے گیارہ پیسٹ پہ لے کے گئے ہم نے ہمارے ٹائم پہ جو پرائیمری ڈیفیسٹ تھا وہ مائنس پن پرسینٹ تھا جو کہ جتنی حکومتیں تھیں پچھلی اور یہ پی ٹی آئی کی بھی ان کی دبنا بلکہ دھائی گناہ زیادہ تھے ہم نے تو آئی ایم ایف کا موعدہ مکمل کیا تیرا آٹھارہ میں مکمل ہوا ایک ہی موعدہ ہے جو ملکی تاریخ میں مکمل ہوا یہ ساتھی کپیسٹی یہ کیپیبلیٹی ہم رکھتے ہیں اور یہ عوام کو ہم پتائیں گے اور عوام سمجھ رائٹ رانا احسان صاحب sorry to cut you there کیونکہ بریک اپ وقت ہو گیا لائی پروگرام میں بریسر صاحب میں آپ کی طرف آنا چارج لیکن بریک اپ وقت ہو گیا تو سوال پوٹ اپ کرتے ہیں بریسر صاحب صاحب سے رانا احسان صاحب سے اور سینٹر تاج حیدر صاحب سے بھی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے صورتحال نکلے گی کیا سولیوشن یہاں پر کیا نکلے گا الیکشن کے لیے we'll ask this question after a short break stay with us جی بریسر صاحب سوال آپ کے پاس کے آنا چاہوں گی میں الیکشن کمیشن سے جو این پی کی آج ملاقات ہوئی ہے این پی بتا رہی ہے کہ ای سی پی جنوری فوری دوہزار چوبیس میں الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے پاکستان طریقہ انصاف بھی تیار ہے یا آپ لوگ جا رہے تھے سپریم کورٹ یا چلے گئے ہیں بزریہ ایک وکیل نائنٹی دیز میں الیکشن کروانے کے لیے جنرل الیکشن کے لیے بھی نہیں جی ہمارا بلکل واضح موقع ہے اور شروع دن سے یہی موقع ہے کہ نبو دن انتخابات کے لیے میاد آئینی میاد ہے اور آئین کے اعترام کرتے ہوئے اسی مدد میں انتخابات کا اعلان ہونا چاہیے اور انتخابات وہ جانے چاہیے الیکشن کمیشن کی یہ کانسٹیٹوشنل ڈیوٹی ہے منڈیٹ ہے اور ان کو اس منڈیٹ کے اعترام کرنا چاہیے کسی اور ریزن یا وجہ یا قانونی اور آئینی مرشگاتیاں نکال کر اس کو جواز بنا کر الیکشن کو ڈیلے کرنا یہ غیر آئینی اقدام ہے دوسری بات یہ کہ میں ایک سمیک آپ پہ ایک اور چیز بتانا یہ چاروں کہ 66% 66% جو عوام ہے پاکستان کی وہ خیبر پختون اور پنجاب میں ریجسٹرڈ ہے ووٹرز کے طور پر وہ حق نمائندگی سے جنوری دو ہزار دو ہزار نوے دن گزرنے کے بعد بلکہ اور کئی مہینے ایکسٹرہ گزر چکے ہیں اور اب تک الیکشن نہیں ہو اور سپریم کولٹ کی واضح ججمنٹ ہے کہ پنجاب میں چودہ مئی کو الیکشن ہونے چاہیے آج کی ڈیٹ دیکھنے اور چودہ مئی کا فرق دیکھنے تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک کیز آخر میں میں جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا غریدہ جو ابھی رانہ صاحب نے بھی بات کی جو تاج ایدر صاحب نے بھی جتنی بھی یہ باتیں معیشت کے بارے میں کی دیکھیں پوری دنیا میں جن جن ممالکی معیشت مستحقم ہوئی ہے جان نظام مستحقم ہے اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ وہاں پہ قانون کا آئین کا احترام ہوتے رول آف لاؤ ہے رول آف لاؤ پولیٹیکل سسٹم کی خرابیوں کو بھی دور کر دیتا ہے اور رول آف لاؤ معیشت کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے ہمارے ملک کا پرابلم یہ کہ آئین جو ہم نے خود بنایا جس کے دعوے ہم سب کرتے ہیں لیکن اس پر عمل ہم نہیں کرتے اب یہ جو الیکشن کا التواہ ہے بنیادی طور پر آئین کا ان کو ڈس رسپیکٹ کرنا ہے ڈس آنر کرنا ہے وائلیٹ کرنا ہے اور میں آج پاکستان تحریک انصاف کے بہاب پہ تو یہ بلکل میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم کسی صورت میں نہیں مانیں گے نائنٹی ڈیز میں یہ الیکشن ہونے چاہیے یہ بھلکا بندیاں اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بلکل سیکنڈری اچھوز ہیں اور آخر چیز ایک بار کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہم ہم سپریم کورٹ میں جا بھی رہے ہیں گئے بھی ہیں ان معاملات پر اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے بھی یہ معاملات ڈیک اپ کیا ہے اور انہوں نے کونسل آف کومن انٹریسٹ کے اسوسنے کو بھی چیلنج کیا ہے جس کے تحت بنیاد بنا کر یہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کرتا جس میں ووٹ پیپس پارٹی نے بھی دیا تھا سینڈر تار صاحب کوئی جواب آپ سے مجھے چاہیے ہوگا سی سی آئی میں پیپس پارٹی نے ووٹ دیا اور آپ کو پتا تھا کہ نئی مردم شواری کے تحت نئی دی لیمیٹیشنز معاملہ لمبا ہو سکتا ہے یہ آخری مرولہ ہے ہم نے بہت سے کمپرومائزز کی پہلا کمپرومائز یہ کیا کہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتوں کو ٹاکس پر مجبور کیا کہ آپ تحریک انصاف سے ٹاکس کریں ہمیں ایشورنس دیکھے کہ جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کو مانا جائے گا عمران خان سبوتاج نہیں کریں گے جس وقت کہ فیصلہ ہونے لگا عمران خان نے بلکہ دیورنگ دیت دوز ٹاکس مستر عمران خان کانسٹنٹلی سبوتاجنگ دو ٹاکس بٹ ایون دین وی ریجد سیٹلمنٹ کہ جی ہم ابھی اعلان کرتے ہیں اعلان جا کے دوسرا ہو گیا کیونکہ کہیں سے پون آگیا اس کے بعد سینسس پہ ہماری آبادی سندھ ہی جاں ہماری حکومت تین کروڑ کم کی گئی کمپرومائز ہم نے کیا کہ چلو الیکشن کرو یہ اس پہ جھگڑا کریں گے تو اچھا اس کے بعد جو بیورو کی ویب سائٹ پہ آرہی تھی فگرز پاپلیشن کی سی سی آئی کے اندر پھر ان کو پندرہ پرسنٹ کم کر دیا گیا تو اب کیا کیا جائے انہوں کے ساتھ یہ کیوں آپ ہماری آبادی اور وہ آبادی میں کمی پانچ سو ارب کا فرق ڈال رہی ہے فیڈرل ٹرانسفرس میں سندھ کے لیے اچھا اب جس وقت کہ یہ کہا گیا تو آرگومنٹ یہ تھا کہ جی اب سیٹوں میں کوئی چینج نہیں کرنا پڑے گا کونسٹیٹوشنل امنٹ نہیں لینا ہم نے کہ جناب یہ بھی لیجئے اچھا اب اگر سیٹیں وہ کی وہ ہی ہیں تو ڈیلیمیٹیشن کی سیرے سے ضرورت ہی نہیں کل ہم نے یہی ان کی خدمت میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں سیڈنگ لے رہی ہے ای سی پی سے ملاقات کے بعد وہ کہہ رہی ہے کہ ای سی پی تیار ہے جنوری سوری دوزہ چوبیس میں تو پیپلز پارٹی تیار نہیں ہوگی دوزہ چوبیس تک کے لیے تیاری کی بات نہیں ہے ہم نے ان کو آمارا ہی نہیں ہوگی نہیں ہم نے طریقہ کار بتایا اور ہم نے کہا کہ سر we have made so many compromises why are you pushing us further یہ جو ہے اگر کہ پیپلز پارٹی is not ready for any further compromises on the date of the election اب ہم کیا کریں گے بتائیے فیصلہ ان کے پاس ہے اب یہ تو پھر پیپلز پارٹی کا مقابی مقابی ہوگیا جو پی ٹی آئی کا تھا regarding پنجاب ان کے پی الیکشن کیا آپ 90 دیرز میں کروائیں اس پہ اس پہ نہیں ہم اپوز نہیں کرتے تھے ہم نے تو وہ میٹنگ کرائی کہ کس طریقے سے اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ انسس کیا جائے کہ جو نیشنل اسیمبلی پانچ سال کے لیے الیکٹ ہوئی ہے اس کو بھی فوری طور پر ختم کیا جائے سندھ اسیمبلی کو بھی اور یہ بدنیتی کے ساتھ کیا جائے مجھے کہنے لیجئے میں کبھی ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن سب کو پتا ہے کہ ایک شخص کی ضد تھی جس کی وجہ سے لیکن ہم نے اس وقت بھی حل دیا کہ آو بھی بیٹھو چھیک اب یہ جیبیٹیوں کے میں ہی کروانے چاہیے ڈیبیٹ اس پہ ٹاک شوز میں بھی ہمارے پرگرام میں بھی کنٹینوی رہے گی بڈ آج کے پرگرام کا وقت ختم ہو جکا سینٹر تاج حیدر صاحب بیریسٹر محمد علی سیف صاحب رانہ احسان افزب صاحب بہت بہت شکریہ آل سی جمورو انشاءاللہ ایٹ او کلوک اللہ حافظ